بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے بنانا ہے یہ ایک خصورت فراگ کا ڈیزائن اسے آپ جو ہے بلوچی فراگ ڈیزائن بھی کہہ سکتی ہیں سندی میں اکثر سطح کے جنگے ڈریسز ہوتے ہیں ان کے وہ ڈیزائن بھی کہہ سکتی ہیں اور یہ بہت خصورت فراگ لگتے ہیں ینگ گرلز کے لیے بچوں کے ذات اور یہ ایک پٹی ہے اس کو بھی جو سائٹ سے نکھ دیئے یہاں پہ یہ یوز کرنا ہے اس کے بعد اب چلتے ہیں اپنے دیزائن کی کٹنگ کی طرف سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے یہ شرٹ ہے شرٹ کی یہ فرنٹ سائیڈ ہے اس کو پہلے ہم نے اس طرح سے سیٹ کر کے رکھ دینا ہے یہ بات پہلے آپ نے کیا کرنے ہیں یہاں پہ نورمالی جو ہم لوگ اپنا جس طرح سے شولڈر کا نشان لگاتے ہیں آٹھ ہوتے ہیں اور یہاں سے آٹھ کے بعد ہم نے یہاں پہ چھے کی اوپر نشان لگانا ہے چھے کی اوپر ہم نے نشان اس لیے لگانا ہے کہ چھے سے ہم نے اپنے جو ہے کٹنگ کرنی ہے آٹھ ہمارا شولڈر ہے اچھے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آٹھ اور یہ چھے یہ اور اب یہاں سے چھے کی برابر ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک لائن ساڑھے چھے کی ایک دیکھنے کے لائن یہ بڑی ہوگی اب اس لائن کے برابر ہم نے نیچے ایک لائن رو کرتے جائیں گے پہلے یہ یہاں سے نو انچ ہمارا کا ہو گیا کندہ اور نو سے نیچے سات انچ تک ہمارا جو ہوتا ہے وہ کمر کا کٹ ہوتا ہے جہاں تک ہم لوگ اپنے کمر کا نپ لیتے ہیں تو پہلے نو تک لگ جانے ہیں پھر وہاں سے نیچے آپ نے سات انچ تک اور نیچے لگ جانے ہیں ٹوٹل ہم نے یہاں سے اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے پندرہ انچ تک ہم نے یہ لائن ایک ڈرو کرنی ہے اس طرح سے یہ ایک لائن ہم نے ڈرو کر دی ہے اور یہاں سے یہاں تک لائن لگانے کے بعد اب اسی لائن کو ہم نے سیدھا دوسرے سائٹ پہ لے کے جانا ہے ایک منٹ اور زمین کیمرہ اس طرف کرتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے یہ پندرہ انچ تک اس کی لمبائی میں ہم نے اس طرح سے ایک لائن رو کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اس کپڑے کو ہم نے نکال دینا ہے یہ چینج ہمارا پر اس کپڑے ہے جو ہم نکال رہے ہیں اس کو اب یہاں سے آپ نے نکال کے اس کو سائٹ پہ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے اب ہم نے جو کرنا ہے اپنے شٹ کی کٹنگ اور جو کرنی ہے وہ کس حساب سے کرنی ہے یہاں سے آپ نے یہ چیز مائن میں رکھنی ہے تھوڑا سا دیان یہاں پہ دینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہمارا کیا ہے دوبارہ اپنے ایک دفعہ پھر ناب کر دینا ہے چھے انچ ہے ہمارا اب چھے انچ کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے اب یہاں پہ ہم نے نہیں رکھنا بیسے تو ہم لوگ اس طرح سے یہاں پہ رکھ کے جو ہے چھوڑٹ کی کٹنگ کرتے ہیں لیکن اب یہاں سے ہم نے نہیں کرنا اب کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ یہ چھے انچ ہے چھے انچ کو ہم نے یہاں سے رکھنا ہے یہاں سے باہر باری سائٹ پہ اس طرح سے دیکھیں یہاں سے ہم نے باہر رکھ دیا چھے انچ اور اس کے بعد یہاں سے اس طرف جی لے گی جانا ہے ہم نے اپنا جو ہے نمی روگ سمجھے bundی três کو مشکم شروع کریں نمی روگ سن۔ دیکھیں یہاں سے نو اچھ ہمارا جو ہے آرم ہول ہم نے لگانے لائن لگانی ہوتی ہے تو یہ یہاں سے ہم نو کی اوپر لگا دیں گے اس طرح سے ایک لائن رو کر دیں گے اب آپ کو بہت یقیناً صحیح سے سمجھا گئی ہوگی کہ میں نے یہ وہاں کٹ کس طرح سے لگانا ہے اور آپ نے بھی سیم اسی طرح سے کرنا ہے یہ یہاں تک ہو گیا اب یہاں سے اس کے بعد جو ہے اس کپڑے کو یہاں سے آپ نے نکال دینا ہے کپڑا ہمارا نکل گیا ہے اور اب اس کے بعد جو ہے یہ والا بھی ہمارا مین پوائنٹ ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے چھے اور یہاں سے چھے ہم نے بائی نکال دیا یہ دیکھیں اس طرح سے اور آٹھ جو ہے ہمارا جو ہے شولڈر ہے تو یہاں پہ آٹھ پہ ہم نے نہیں لگانا ہم نے یہاں پہ لگانا ہے ساڑھے آٹھ پہ ایک آدھے انجھ ہم نے ایک سٹا کیوں لکے کیا کہ ہماری سلائی کے اندر جو آئی گا وہ ایک سٹا رکھا اور اس کے بعد یہاں پہ جتنا بھی آپ کا کپڑے ہے اس کپڑے کو آپ نے یہ والے کو جو کپڑے ہے اس کو یہاں سے آپ نے نکال دینا ہے اس کے لائن بھی ہم نے وہاں تکیل لے لے کے جا یہ ہیں جہاں سے دکھ یعنی پندرہ انجھ یہ بھی رکھا ہے لیکن جو پہلے ہم نے رکھے ہیں اس کو ہم نے یوز کرنے ہیں اب یہ والا جو ہے اس کو ہم نے اپنی شیٹ کے اندر یوز نہیں کرنا یہ یعنی کہ یہاں سے اس کو ہم نے نکال دینا ہے یہ دیکھیں اب یہ والے کپڑے کو آپ اٹھا لیں اور اس طرح سے یہ ہو گیا اب یہاں سے اس کو یہاں پہ رکھ کے ہم نے جو ہے پھر اپنے لائن کو جو ہے سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آ جائے گا اب یہ دونوں ہو گئے یہ بھی با ہو گیا یہ بھی ہو گیا اب اس کپڑے کو آپ نے اس کی بلکل برابر کر کے رکھنا ہے دیکھیں اس طرح سے برابر کر کے رکھ دیا گی ہمارا جو ایکسٹر کپڑا جتنا بھی تھا وہ یہاں سے ہم نے نکال دیا ہے اس کے بعد اب کریں گے ہم اپنا چیسٹ کا کہ چیسٹ کے جہاں پہ نشان آتے ہیں وہاں پہ چیسٹ کا نشان لگائیں گے چیسٹ کا نشان آپ نے لگا دینا ہے اس طرح اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ساتھ اینچ پہ ہمارا جو گے ہو گیا کمبر کا نشان ہو گیا کمبر کا نشان کو اب ہم نے یہاں سے لینا ہے جتنا بھی آپ کا کمبر ہے ہمارا پر سال چودہ ہے تو ہم نے یہاں پہ چودہ ساتھ رکھ کے لگا دیا اور یہاں سے اس لائن کو اس لائن کے ساتھ بلکل بلا کے آپ نے لائن روکسی کا دینی ہے اور یہاں سے تھوڑا سا یعنی دیکھیں اس طرح سے یہاں سے کسی اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے جسٹ اسی طرح سے اس کو یہاں تک لے کے جانا ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہماری لائن ہوگی اور یہاں سے آپ نے اس طرح سے اس کو نکال دینا ہے اب یہاں کپڑا جو ہے اس کو یہاں سے ہم لوگ اپنی کٹنگ کر کے نکال دیں گے دیکھیں یہاں پہ ہماری جو ہے پرو کی کٹنگ تو ہوگی ہے کمپلیٹ جگینن آپ کو بہت ازی طریقی کے ساتھ آپ کو یہ باری کٹنگ جو ہے سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور بہت باری کی کے ساتھ آپ کو سمجھ آیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد آگئے ہے یہ ہماری سلیوز ہیں سلیوز جو ہے یہ ہمارے پاس ٹونٹی ٹو تیار ہے تو اب اس کے جہاں سے ہم نے کرنا ہے تمہارے پورے ہیں یہ زیادہ کم یہ نہیں سوری یہ سوری یہ ہمارے پورے نہیں ہے ہمارے پاس چاہیے ٹونٹی ٹو تیار چاہیے تو اس لئی ٹونٹی ٹو نہیں ہے یہ تیار جو ہے بیش ہے تو اس کے اندر ہم نے اپنا اس طرح سے کپڑا جو ہم نے سائیٹ سے اوپر سے نکالا تھا یہ وہ کپڑا ہے اس کپڑے کو فالٹ کر کے ہاں پر رکھتے ہیں اور پھر اپنے کپڑے اس کے سلیوز کناب کرتے ہیں کہ ہمارے سلیوز یہاں پر یہ کپڑے ڈالنے کے بعد کمپلیٹ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس کو رکھتے ہیں اور اس کے پاس یہاں سے دیکھیں اب ہمارے پاس کیا رہے ہیں ہمارے پاس برابر ہے ہمارے سلیوز اب اس کے بعد ہم نے فرنٹ سائیڈ سے اپنے سلیوز کو بلکل بھی کٹ نہیں کرنا اور بیک سائیڈ سے جس طرح سلیوز کی کٹنگ ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو یہاں سے کٹنگ کرنا ہے فرنٹ سائیڈ سے اس کی کٹنگ بھی رکھ کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ ہم نے جو ہیو چونتوں سلیوز بنانے ہیں یا بٹھانی سائیڈ جو ہوتے ہیں اور جہوانی جو بھی یعنی کہ آپ ان سلیوز کو بولتے ہیں وہ بار سلیوز ہم نے یہاں پر ریٹی کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ نے جسٹ اپنے کندے کی کٹنگ کرنی ہے کندے کی کٹنگ کرنے کے یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑی سی ہم نے یہاں سے کٹنگ کی کٹنگ کرتے ہیں بلکل کپڑے کو برابر کر کے رکھیں یہ دیکھیں ہماری کندے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب اس کے بعد آپ چاہیں تو یہاں سے بلکل کپڑا نہ نکالیں لیکن میں یہاں سے تھوڑا سے نکال رہی ہوں جن کی ہم نے یہ سٹیچ کرنی ہے وہ کافی دن ہے تو اس لیے یہاں سے تھوڑا سا آپ نکال لیں میں دو انچ یہاں سے کپڑے کو نکال دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہافت میں لیا ہے جس کو نہیں سمجھا رہی کہ کہاں سے آپ نے کپڑے کو تھوڑا سے نکالنے تو یہ دیکھیں اس کو یہاں سے بلکل کر دیں کرنے کے بعد یہاں کے جہاں پہ بھی اس کا ہافہ رہے تو وہاں پہ اس طرح سے ایک لائن بنا دیں اور یہاں سے اس کو نکال دیں سمپل سرسان سے طریقہ ہے یہ یہ دیکھیں یہاں سے ہماری جو سلیز ہو گئے ہیں وہ بھی ہو گئے ہیں کٹنگ کر کے ریڈی اب وہ والا کپڑا جو ہے یہاں پہ دراغی ہم نے ڈالنے ہے اور اس سے وہ آپ کو اسٹیچنگ کی ٹائم پہ پہ میں سمجھا دیتی ہوں کیسے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ بنانا ہے نیک سمپل جو ہے نیک بنانا ہے گول والا اس کے لئے لمبائی ہم نے لینی ہے سات انچ اور چڑائی ہم نے لینی ہے چار انچ یہ دیکھیں اس طرح سے اور ایک انچ پہ اس طرح یہاں پہ رکھیں گے یہ ایک انچ یہاں پہ رکھا اس طرح اور یہاں سے ایک انچ اس طرح یہاں پہ چڑائی میں رکھا وہاں پہ لمبائی میں رکھا تو رکھنے کے بعد اس طرح سے ان لائنوں کا اپس میں اس طرح سے ملا کے ان کی حملہ کو انہیں کٹنگ کر دینی ہیں اس طرح سمپل سا طریقہ ہے گول کٹنگ کی کٹنگ کرنے کا دیکھیں نیک کی ہم نے کٹنگ کر دی ہے کٹنگ کے بعد اس کو یہاں پہ پریس کرنے ہیں کپڑے کم ہو تو کپڑے کو درمیان میں اس طرح کٹ لگائیں اور اس طرح سے پریس کر دیں اس کے بعد یہ پٹی ہے اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے ایک انچ کی جو ہے بکرم کٹ کے اس کو اس طرح پٹی کو بھی ریڈی کر دیا ہے اس کے بعد اب یہ نیک کا نمبر آتا ہے تو اس کے بعد ہم نے اپنے سب سے پہلے نیک کی یہاں پر اٹیج کرنا ہے نیک کے نیک پر سیمپل جس طرح سے ہم لوگ نیک کرتے ہیں تیار اسی طرح سے اس کو یہاں پر کر دیں گے سٹیج اپنا یہاں سے ویڈیو میں نے فاسٹ اس طرح کی ہے کہ ان کو بہت زیادہ لینٹ ہی ہو جائے گی اور اس طرح کی چھوٹے چھوٹے گلے میں گرہ بنانا تو تقریباً سب کو یادتے ہیں اس کے بعد یہ دوسرے سلائی جو ہماری ہوتی ہے مین وہ بھی لگا لیں گے اور اس کے بعد چاہیں تو اب یہاں سے ترپائی کریں چاہیں تو سلائی لگائیں یہ تر مشین کے پر تو میں نے یہاں پر مشین پر سلائی کر رہا لگا دی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا شٹ ہے اور اس کا ہمارا یہ فرنٹ پیس ہے تو فرنٹ پیس کی اوپر پہلے ہم نے کہا فرنٹ ہو یا بیک اس کی اوپر سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ پینٹکس اسٹرس سے ڈال دینا ہے پینٹکس یہاں پہ پہلے ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جب آپ اس کی اوپر دوسرے کپڑے اٹیج کریں گے تو آپ بہت اسی طریقے سے کریں گے آپ کو یہاں سے پینٹکس اسٹرس ٹائم ڈالنے نہیں بڑے گی اور بڑا چھوٹا کوئی مسئل نہیں ہوگا کیونکہ جب ہم پہلے سے پینٹکس ڈال دیتے ہیں تو پھر جہاں سے اگر ہمیں کم یا زیادہ ہوگا تو ہم یہاں سے ہی اسے اپنا جو ہے کلیر کریں گے اور اس کے بعد آگے سے اپنا ڈیزائن جو ہے مکمل کریں گے تو اس کے لیے یہاں سے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اس طرح سے پینٹکس ڈال دینی ہے دیکھیں اس طرح سے ساری آپ نے دونوں سائٹ پہ پینٹکس ڈال دیں دونوں سائٹ پہ ہم نے پینٹکس ڈال دیں اس کے بعد یہ وہاں جو کپڑے اس کو برابر کر کر رکھیں گے برابر کر کر رکھنے کے بعد چیک کریں گے کہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے یہ دیکھیں اس کے بعد سب سے پہلے اب ہم نے یہاں سے اپنی کپڑے کو جو ہے لگانا شروع کرنا ہے یہاں سے اتنی کچھ چھوڑنے ہیں ہم نے یہ اس لیے چھوڑنا ہے تاکہ ہم نے جو اوپر ہوا سلائی جب لگائیں گے تو اس کے اندر آئے گا تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ اس کو رکھ دیں اور رکھنے کے بعد اس کو یہاں سے اب اسٹیج کریں اب اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کپڑے کے اوپر یہاں پہ سلائی لگانے گے اس کے نیچے سے اگر آپ کو لگ رہے گئی اسے پینٹکس آپ کی ایتھوڑ سکت گئے اب زیادہ ہے تو ہاں سے آپ اسے سیٹ کر سکتی ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے سیمپل سلائی کو لگانے ہے آپ دیکھیں آپ نے پینٹکس نیچے سے ڈال دی ہیں تو کتنی ایزی طریقے سے ہماری اوپر سلائی جو ہے لگ رہی ہے تو اس لیے یعنی کہ جتنا ایزی طریقہ ہوسٹیجنگ کا وہ ہی یوز کیا کریں تو مجھے دیکھیں یہی طریقہ ایزی لگ رہا تھا تو میں نے اس لیے پینٹکس ڈالا اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے اب اسٹیج کر رہوں گی اب یہاں سے یہ دیکھیں گیپ زیادہ ہے اور یہاں سے ایک پینٹکس ہم نے پھر ڈال دی ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے اب یہ ہوگے کمپلیٹ تھوڑا سب اس کو سیٹ کر کر رکھتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو سیٹ کیا اور یہاں سے سلائی کو لگا دیا تھوڑا سب میں نے یہاں سے سلائی کو پکا کر دیا ہے تاکہ ہماری سلائی جو یہاں سے نکلے نا آپ نے یہاں سے پہلے سے پکا کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو جب سیدھا کریں گی تو اس کا یہ اس طرح سے لکائے گا اور اس کے بعد اب یہ سائیڈ سے جو ہے ہم نے جو ہے سائیڈ سے جوائن کرنا ہے بلکل ایزی ہے سائیڈ سے بھی جوائن کرنا مشکل یعنی کہ اس کی کٹنگ میں ہی تھوڑا بہت کنفیزنگ ہوتا ہے سٹیجنگ کرنے میں ہم لوگ ازلی یعنی کہ اس کو سٹیج کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کو رکھیں گے یہاں میں کوئی بینٹکس نہیں ہے کچھ نہیں ہے کپڑا ہم نے کٹا تھا اسی کپڑے کو بڑاور کر کے ہم نے ایک رکھنا ہے اور اس کو یہاں سے ہم نے سلائی لگا دینا ہے دیکھیں یہاں سے آپ این میں چلتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں وہاں سے آپ نے تھوڑا سائیڈ کی کرنا کیا ہے کپڑے کو سیٹ کر دیا اور اس کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے سلائی ہماری دوسری والی ہے وہاں سے تھوڑا سا آپ نے سلائی کو نیچے کی طرف لے کر جانا ہے ملکل وہاں تک یہ دیکھیں یہاں تک آپ نے نہیں لے کر آنا یہاں سے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہاں سے ہم یہ نیچے آگئے اس سے یہ ہوا کہ ہماری سلائی بہت اچھے سے پکی ہوگی وہاں پہ یعنی کہ کوئی جول بھی کرے نہیں آئے گا جب صدہ کریں گے اور سلائی بھی بہت اچھے طریقے سے کے ساتھ پکی ہوگی اس لئے اپنی سلائی کو تھوڑا سا نیچے ضرور لے کر جانا ہے اس کے بعد سیم دوسری سائیڈ سے بھی ہم اس کو اسی طرح سے سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ بھی ہم چاہی کر دیں اور اسی طرح تھوڑا سا نیچے لے کر چلیں گے اس کے بعد ہم نے یہ جو پٹی ہم نے ریڈی کر کے رکھے تھی یہ وہ پٹی ہے اس کو اب ہم نے یہاں پہ اس طرح سے اس کو لگانا ہے پٹی بنانی ہے اس طرح سے پٹی بنانی ہے یہاں تک ہم لانے کے بعد یہاں سے اس طرف لگ جانے سے پہلے آپ نے یہاں سے اس طرح فول کر کے رکھنا ہے فول کر کے رکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس طرح سے اس کو سلائی لگا دینا ہے اس طرح سے کر کے لیکن پہلے اس طرح سے پٹی بنانی ہے میں آپ کو یہاں سے تھوڑا سا یہاں پہ لائن ڈرک کر کے پھر آپ کو بتاتی ہیں کس طرح سے آپ نے لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ترشا کر کے اس طرح سے پہلے اس طرح فول کر دیں فول کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس طرح سے پین گئی لگانا چاہیں تو وہ لگا لیں اگر آپ ایسے ہی فولڈ کر جائیں گی تو وہاں پر اس طرح سے ایک لائن بن جاتی ہے اور اس ایک اوپر ہم نے یہاں پر سلائیڈ کو لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اب ہم نے اس طرح سے کر دیا اب اس سے نکالیں گے ابھی دیکھیں ہم نے اسے سیدھے کیا کتنی ازدیک ترکی کے ساتھ ہمارا جو ہے اس طرف پہ جب ہم لگائیں گے تو ہمارا ریزائن ہو جائے گا کوئی یہاں سے جول نہیں آئے گا کوئی عجیب سے نہیں لگے گا کتنی صفائی کے ساتھ یہ دیکھیں لگ رہا ہے یہ سٹیچنگ کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو ہمارے ریزائن کو جو ہے کے اندر نیڈنس لاتی ہیں اور اس کی بار یہاں سے اس کو اس طرف آپ نے کرنے ہیں اور جنسٹ آپ نے اس کی پر اب سلائی لگانے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے میں سلائی لگاتی جائیں دوسری طرح سے بھی آپ نے سہم اسی طرح سے کر کے یہاں پہ اپنی سلائیوں کو ہم نے کپلیٹ کر دیا ایک طرح سے ہماری پٹی ہو گئی اب یہاں پہ ہم نے لگانا تھا لیز تو یہ اس لگانے کے یہاں پہ میں آپ کو جو ہے دو طریقے بتاؤں گی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس طرح سے جس طرح میں آپ کے سامنے رکھ کے لگا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے یہاں پہ لیز کو رکھنا ہے اور اس کے اوپر یہاں سے سلائی لگا دینا ہے یہ بھی اسان طریقہ ہے لیکن آپ کو بتایا ہے شیچر ریسٹی کیوں گئی باریک ہوتی ہے تو اکثر یہ ہوتے ہیں کہ یہ سائٹ سے نکل جاتی ہے اس پیشل بننے کے لیے تھوڑا سا اس طرح سے مشکل ہوتا ہے تو ان کی اسانی کے لیے دیکھیں یہاں پر یہ لگانے کے لیے یہاں سے میں ملکل نزدی کر دیا ہے اور اس طرح سے آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے سلائی آپ کو اگر یہ ازی لگتا ہے تو اس طرح سے کریں اگر یہ ازی نہیں لگتا تو پھر آپ کو میں دوسری طریقہ بتاتی ہوں اس کے بعد یہ دوسری طریقہ تو یہ ہے یہ بلکل آسان طریقہ ہے جو پٹی آپ نے فول کر کے رکھی ہے اس کو جو کپڑا آپ نے اندر والی سائٹ پر فول کرنے ہیں اس کو پہلے اس طرح سے کھول کر رکھیں اور اس کی اوپر اس طرح سے لیس لگا دیں یہ لیس لگانے کے وہی طریقہ ہے جو سنپل ہم لوگوں کو لگاتے ہیں اپنے کمیزوں گیرہ پیوپر شیٹر لیس لگانے کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ ہے یہ والا یہ دیکھیں اب جب ہم اپنی پٹی کے اوپر فول اس طرح سے لگا لیں گے اور اس طرح لگانے کے بعد جب اس کو اس کی پٹی کا یہ والا کپڑا جو ہے اس کو جب ہم اس طرح سے فول کریں گے اندر کی طرف تو یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے لیس یہاں پر کتنی نیت طریقے کے ساتھ تمہارے پاس ریڈی ہوگی ہے اب پھل پھل آسان ہے یہاں پر ہم نے جس اس کی اوپر یہاں سے سلائی کو لگانا ہے یہ والا طریقہ جو ہے پہلے طریقے سے بہت آسان ہے کیونکہ یہاں سے کوئی آگے بچے بھی نہیں ہوگا باہر بھی نہیں نکلے گی اور بہت آسانی کے ساتھ دوسرا ہماری پٹی بھی بہت نیت طریقے کے ساتھ یہاں پر ریڈی ہو جائے گی کیونکہ لیس کے ساتھ جو ایکسٹر کپڑا کو بھی اندر چلا جائے گا اور یہاں سے ایک کچھ جاؤ ایک آئی کر جیسے ہمارے درائن جو ہے بلکل سفائی کے ساتھ ہو جائے گا تیار اور اب اسی طرح سے آپ نے اپنا یہ سارا جو ہے لیس اس پر یہاں پر لگانا ہے اب یہاں تک ہوں کہ ہم نے یہاں تک پٹی کے پورپ لگایا تھا آپ گھتانے کے لئے تو اس کے بعد ہم یہاں تک ابھی سلائی لگائیں گے یہاں تک سلائی لگانے کے بعد آپ اپنی سوئی کو یہاں پر اس کے اندر رکھیں گے اور دوسری سائی پر اپنے یہاں سے اس کو مور دیں گے اور یہاں پر لیس کو تھوڑا سا کھینچ کر رکھیں گے جو لیس سفائی کے ساتھ بھیر جائے گی اور اس کے بعد یہاں پر سیٹ کر کے اس کو یہاں سے سلائی کر دیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے اس لیس کو فل اسی طرح لگانے اس طرح سے ہم نے دوسری سائیٹ پر لگائے ہیں اس کے بعد یہ لیس ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ اور اس کے بعد یہاں سے جو ہم نے کٹنگ کی ٹائپ پر سائیٹ سے کپڑا چھوڑا تھا یہ میں نے چھوڑا تھا اس لیے تھا کہ یہاں سے کٹ لگا کے پینٹک سنا دوں گے دیکھیں یہ سٹائل تھا ہمارا شہر کا وہ اس طرح سے تھا کہ یہ یہاں سے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کپڑے کو ہم یہاں سے اس طرح سے ترچہ کر کے آپ نے رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو یہاں سے سکوائر کی شطر میں جب رکھیں گی تو یہاں سے جہاں تک آپ جا رہے ہیں کٹ وہاں تک آپ نے جانے کے بعد اس کو یہاں سے نکال دینا ہے اس سائر سے بھی ہم نے نکال دیا ہے دوسری سائر سے بھی آپ نے یہ کپڑے کو اسی طرح سے نکال دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے فٹنگ کی سلائی لگانی ہے سلیوز کو کرنا ہے ہم نے اب ریڈی تو اب سلیوز کریے یہاں پر ہم نے پہلے لیس لگانا ہے تو لیس وہی سمپل جو شٹر لیس جیسے لگاتے ہیں وہی طریقہ ہے سیدھی سائیڈ ہم نے لکھنی ہے اپنے شیڈ اور سائیڈ پر سامنے اور یہاں سے لگا دینا ہے ہم نے سلائی دیکھیں یہاں سے ہم اس طرح سے اس کو یہاں سے سٹچ کر دیتے ہیں دیکھیں لیس لگانے کے بعد یہاں سے ہم نے دوبارہ فالد جساں ہم اپنے سلیوز کو فالد کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے یہاں سے ان کو فالد کر دینا ہے اور فالد کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے سلائی کو دلے کمپلیٹ کرنا ہے یہاں سے اس لائی ہماری اس کو ہم نے سلسے کمپلیٹ کر دیا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح سے آدھے انج جو ہے ہم نے اس کے اندر لیس جو ہے یہاں سے ڈال سوری وہ ڈالی ہے لاسٹک ثریح گاملی تھی لاسٹک ڈالی لاسٹک ڈالنے کے بعد آپ نے اس طرح سے یہاں پھر اس کو رکھنے ہے رکھنے کے بعد یہاں پر یہاں سے درمیان سے جس طرح رائے ہیں عامل و سلوار کے اندلہ سٹ ڈالتے ہیں اور دوسری سلائی لگاتے ہیں سم اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد اس کو یہاں سے آپ نے اچھے سے اپنا سلائی کو درمیان میں رکھتے ہوئے آپ نے یہاں سے سلائی کو لگا دینا ہے اور اس کو کھینچ کے رکھیں یہ تھوڑ سے آگیا جائیں پھر ایک ہاتھ پیچھے رکھیں ایک آگے رہیں اور اس طرح سے اس کو دونوں سائٹ سے اچھے سے کھینچ دیں آپ نے یہاں پہ اپنے اول سلائی کو کمپلیٹ کر دیں اس کے بعد فٹنگ کی سلائی لگائیں گے اور سلیز کو اپنے کپڑوں کے ساتھ اٹیج کریں گے اور یہ دیکھیں انتیار ہونے کے بعد ہماری شرٹ کی یہ لکھ ہے اور بہت نیچ تکی کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارا لیس ہی لگی ہے پٹی بھی بہت اچھے سے لگی ہے اور دیکھیں یہاں سے اچھا بھی ہمارا فراغ بہت زیادہ لگ رہا ہے پنٹک سے دیکھیں اور سارا اوور آل یعنی کہ فل فراغ جو ہے یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے اس کے جو ہم نے یہاں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے سلیز جو ہم نے بنائے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں سلیز بھی اس کے ساتھ کیونکہ نیچے سے اس کا گہر ہے اس طرح سے کھلا سے ہے اور اس کے ساتھ یہپنی سلیز بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتی رہیں اس طرح کی سٹچنگ کی اور ڈیزائننگ کی میرے چینل کے پورت نئی سی نئی ویڈیوز آئیڈیاز سو تھنکیو واشنگ فور دس ویڈیو اللہ حافظ اور اس کی جو بیک سائٹ ہے یہ دیکھیں یہ فرنس سائٹ سے تو ہماری پٹی بھی گے رہا تھی بیک سائٹ پہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں بیک سائٹ بھی اس کی بہت نیٹ بنی ہے اور بہت سفائی کے ساتھ بنی ہے اور بہت اچھی لگ رہی ہے اس کی بیک سائٹ بھی یہ دیکھیں